اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں رہوار سیم کیچن کی طرف سے سیم آپ لوگوں کے ساتھ میں نے آج شیئر کیا ہے آپ لوگوں سے بہت مزی کا یخنی پلاو چکن یخنی پلاو میں نے اس سے پہلے بیف پلاو کی ریسپی شیئر کی تھی وہ بہت پسند کی گئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اپنی یہ فیوریٹ ریسپی آپ سے شیئر کروں پہلے ہم سب سے پہلے یخنی تیار کر لیں گے میں نے ایک کلو چکن لیا ہے یہ اس میں میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال رہی ہوں آٹھ سے دس کالی میرچیں دو لوگ دو دالچینی کے ٹکڑے ایک بڑی لائچی اور دو چھوٹی لائچیاں اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے بھر کے سونف کا اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں لہسن ادرک اور ساتھ ہی ہری میرچوں کا پیسٹ دو ٹیبل سپون بھر کے ہم پلاو میں جب مسالہ بھونیں گے اس میں ہم لہسن ادرک یوز نہیں کریں گے ابھی ہم نے بس یخنی میں اسے یوز کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح ہاں سے دو ٹیبل سپون ڈیس ان ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے گرین چلی بھی ساتھ میں ہے تو یہ ایک ٹیبل سپون میں اس میں زیرہ ڈالا ہے ثابت زیرہ اب اس میں میں پانی ایڈ کر رہی ہوں چاولوں کے حساب سے میں نے ایک کیجی چاول لیے ہیں اور اس کے حساب سے میں نے ڈبل پانی اس میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ پانی یخنی پک کر ہاف رہ جائے اور ہمارے چاولوں کے کانٹرٹی میں بالکل ایکوال آئے اس میں میں نے دو ٹی سپون ڈالے ہیں نمک کے یخنی پکنے کے لیے تو اب ہم اسے کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ ہماری یخنی تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں سب کچھ میں نے مکس کر دیا ہے اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے کم سے کمی بیس سے پچیس منٹ میں یہ یخنی ہماری جو ہوگی وہ تیار ہو جائے گی اگر آپ کو زیادہ جلدی برانی ہے تو یہ بیس منٹ میں تیار ہوگی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اسے سلو چولے پر بھی پکا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں بیچ میں چمچ چلا رہی ہوں ہماری یخنی کتنی ساری پک چکی ہے اور میٹ بھی ہمارا تقریباً گل چکا ہے تو میں اسے ہلکے چولے پر تھوڑی سی دیر اور رکھوں گی یہ میں نے ایک پتیلا لیا ہے اس میں ایک میں نے کپ جو ہے وہ بھر کے کوکنگ آئل کا استعمال کیا ہے تین ڈالی بڑی پیاس کی تھی انہیں میں نے کٹ کر لیا آپ لوگ بھی ویورز پلاو میں جو ہے وہ پیاس زیادہ ہی یوز کیا کریں کیونکہ پلاو میں پیاس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو کر آتا ہے اگر آپ لوگ پلاو میں پیاس بہت کم ڈالیں گے تو وہ ذائقہ نہیں بنے گا چاولوں کا جو ہمیں چاہیے تو اگر آپ لوگ یہ دیکھیں میں نے یخنی میں سے بوٹیاں الگ کر لی ہے یہ ہماری جو چکن ہے وہ فلڈن ہو چکی ہے اور یہ یخنی میں میں نے سیپریٹ کر لی دو ٹی مارٹر ہے میں نے کٹ کر لیا ہے چار ہری مرچے ہیں یہ ڈیر ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر ہے ٹو ٹیبل سپون نمک تین تیج پات کے پتے اور یہ گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون بھر کے مکس گرم مسالہ ہے تو یہ دیکھیں ہمارا پیاس گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے کور کر دوں گی ویور ستھوڑی تھوڑا سا میرا گلے میں پرابلم ہے کچھ زکام اور گلہ خراب ہے جس کی وجہ سے وائز آور کرنے میں بھی پرابلم ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں پیاس نے اپنا گلہ چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ چاولوں میں کلر آسکے اس میں میں اسی کنڈیشن میں ڈالوں گی ٹیمارٹر ہری مرچیں اور ساتھ میں یہ سارے ہول مسالے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ابھی یہ سب ڈال کر اسے تھوڑا سا سوفٹ کریں گے مسالے کو یہ اس طرح سے مکس کریں گے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا کیا اور بنانا سکھاؤں اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا میرے ساتھ کریں گے کمپرومائز تو میں پھر آپ لوگوں کو اور بھی بہت ساری ڈشز بنانا سکھاؤں گی تھوڑا سا حاصلہ افضائی ضرور کیا کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فیملی فرینڈز میمبرز میں تو میں اب اس میں ڈال رہی ہوں چکن چکن کو میں نے تھوڑا سا اسے بھوننا ہے اس میں ڈال کر اسے اتنا فرائے کرنا ہے چکن کو بھوننا ہے کہ جو گھی ہے آئل ہے وہ مسالے سے سیپٹرٹ ہو جائے اور مسالہ جو ہے وہ بوٹیوں کو اچھے سے لگ جائے میری یہ پلاؤو والی جو ریسپی ہے یہ بہت ڈیفرنٹ ہے دوسرے پلاؤو جو ہیں وہ چکن کے وہ بھی میرے پاس بہت ساری ریسپیز ہیں اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ لوگوں کو بہت ساری ورائیٹی بنانا سکھاؤں گی اس پر یوٹیوب پر تو یہ دیکھیں میں نے اب ہاف پیالی ڈالا ہے اس میں دہی آپ لوگ بھی چاولوں میں دہی ضرور ڈالا کریں دہی ڈالنے سے چاول بہت ہی مزے کے اور سوفٹ بنتے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے چاولوں میں دہی ڈالنے سے ضرور ڈالا کریں تو یہ دیکھیں ہمیں اس طرح کی کنڈیشن میں اسے تھوڑا سا بھوننا ہے کہ دہی کا پانی ختم ہو جائے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو چکا ہے آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو گیا ہے اب اس سٹیج پر آ کر میں اس میں ڈالوں گی یخنی میں نے ایک کلو چاول لیا ہے اور اتنے ہی میں نے جتنا چاول لیا ہے اتنے ہی میں نے یخنی ڈالی ہے میں سے پانی چاولوں میں کبھی بھی نہیں ڈالتی اگر آپ لوگ بھی زیادہ پانی میں چاول ڈالتے ہیں تو کم ڈالا کریں کیونکہ پانی جتنا چاول ہوں اتنا ہی پانی آپ ڈالا کریں میں نے کبھی بھی double quantity میں چاولوں مینے نہیں ڈالا کر دیکھیں پانی پک رہا ہے میں نے اس میں پودینے کے پتہ ڈالے ہیں آپ نے بھی اسی طرح ڈالنے ہیں آپ لوگوں نے چاول پکنے کے بعد پودینے نہیں ڈالنا اس کا کوئی ذائقہ نہیں آئے گا کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا اس سٹیج پر آ کر میں ڈالوں گی ڈیر ٹی سپون اس میں بلیک پیپر بلیک پیپر میں نے شروع میں ایڈ نہیں کی کیونکہ اس کا ڈاک سا کلر آ جاتا ہے چاولوں کو وہ اچھا نہیں لگتا تو یہ اب ہمارا پانی پک چکا ہے تو میں نے ڈال دی ہے بلیک پیپر یہ میرے پاس ایک کلو چاول ہے میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا میں ان میں سے پانی خالی کر کے اور ڈال دوں گی اس میں پتیلے میں جہاں ہماری یخنی جوش کھا رہی ہے یہ دیکھیں میں نے چاول جو ہیں وہ پتیلے میں ایڈ کر دیئے ہیں کل کے ہاتھوں سے آپ نے مکس کرنا ہے یہ نہ ہو آپ چاول ڈال کر اور اسے دھڑ دھڑ ہلا رہے ہوں اور بہت زیادہ آپ اسے مکس کر رہے ہوں کہ یخنی جو ہے وہ اچھے سے چاولوں میں رچ بس جائے تو یہ یخنی جو ہے وہ چاولوں میں اچھے سے رچ بس جائے گی آپ لوگوں نے چاول ڈالنے کے بعد پین کو بہت زیادہ آپ نے ہلانا نہیں ہے اگر آپ چاول زیادہ ہلائیں گے تو آپ کے چاول ٹوٹ جائیں گے تو یہ دیکھیں کس طرح سے ہماری یخنی جوش کھا رہی ہے میں انہیں زیادہ ہلاؤں گی نہیں یہ دیکھیں بس آپ کے سامنے میں نے ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کیا ہے یہ دیکھیں ہمارے چاول پک رہے ہیں کتے پیارے لگ رہے ہیں یہ بہت اچھی کالٹی کے چاول ہیں یخنی جو ہے وہ چاولوں میں ڈرائے ہونا شروع ہو گئی ہے بس زرہ زرہ سے بلبلے ہیں اب اسی سٹیج پر ہمیں اسے دم دینا ہے اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سے ہلکے چولے پر دم دیں گے تو یہ دیکھیں میں بہت ہلکے ہلا رہی ہوں یہ آپ کے سامنے میں نے اسے بس جتنی بار ہلایا ہے آپ کے سامنے ہلایا ہے اور ویڈیو میں نے سکپ نہیں کی ویڈیو سکپ کر کے میں نے اسے ایک بار بھی نہیں ہلایا تو آپ لوگ بھی ایسے ہی کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے اسے کور کر دیا ہے کپڑے سے اور اس پر ڈھکن دے دیا ہے تاکہ اس کی سٹیم باہر نہ آسکے اسے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے دم پر چلیں چیک کرتے ہیں ہمارے چاول دم سے کمپلیٹ ہو گئے ہیں کہ نہیں تو یہ دیکھیں ہمارے چاول کتنے پیارے بن رہے ہیں یہ کتنے پیارے پک چکے ہیں بس ہم سب کھانے کے لیے تیار ہیں یہ دیکھیں چاول کتنے شائنی بنے ہیں آئل بلکل ایکول آیا تھا اس میں اور یخنی کا جو ٹیسٹ تھا وہ بہت انہینس ہو کر آیا تھا اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے یخنی والے چاول نہیں پکائے تو پلیز چکن والے یخنی کے چاول ضرور بنائیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں یہ میرے چاول بہت لمبے لمبے چاول تھے اور بہت اچھے بنے تھے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں چاولوں کے لیند اچھی خاصی لمبی ہے اور چاول شائنی ہے آئل اگر چاولوں میں کم ہوگا تو بھی چاول ڈرائی ہو جائیں گے اور اگر زیادہ ہوگا تو بھی کھانے میں مزہ نہیں آئے گا بلکل ایکول سا آئل رکھا کریں چاولوں میں اور پانی بھی جو ہے وہ بلکل ایکول ہی ڈالا کریں ایک ہی کانٹر ٹی میں اب آئیں ہم اپنے چاولوں کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے چاول کتنے مزے کے لگ رہے ہیں یہ سچ میں بہت ٹیسٹی بنے تھے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ میں سمجھئے گا کہ میں نے ویڈیو بنانے کے لیے آپ لوگوں کو یہ سب تعریفیں کر رہی ہوں اگر آپ لوگ ویڈیو کے باہر بھی ہوتے تو میں آپ کو ضرور ٹیسٹ کرواتی گھر میں سب کو میرے ہاتھ کے چاول اور پلاو اور یخنی والے چاول سمپل یخنی سمپل چاول جو ہیں وہ پلاو اور بریانی سب بہت مزے کی لگتی ہیں یہ اللہ پاک کی ایک رحمت ہے اللہ پاک نے میرے ہاتھ میں تھوڑا سا ذائقہ دیا ہے اس ذائقے کے مدد سے میں اچھے چیز کھانے بنا کر گھر والوں کو کھلاتی ہوں ان کا دل جیتی ہوں یہ دیکھئے ہم نے چاول جو ہیں وہ ڈش آؤٹ کر لیا ہے یہ بہت مزے کے چاول بنے تھے ساتھ میں میں نے اس کے بنایا تھا رائٹا اور تھوڑی سی سی سیلیڈ تو یہ دیکھیں پلاو کتنا پیارا لگ رہا ہے بن کر ذائقہ بہت مزے کا بنا تھا میں آپ کو چاول دکھاتی ہوں کہ یہ فولڈن ہے یہ دیکھیں بہت ہمارے چاول کتنے لمبے لمبے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل فولڈن چاول ہے یہ بلکل نرم ہو گئے ہیں میں نے ہاتھ سے دبایا ہے اور ہم بھی بلکل الگ لگ کھلے کھلے